فیصلہ بات سے بھائی زہیر احمد صاحب نے سوال لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا کیا حکم ہے ہمارے ہاں ایک مدرسہ ہے جس میں جنازہ کی نماز پڑھنے کے لیے الگ سے ایک جگہ متعین کی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود امام صاحب مسجد ہی میں جنازہ کی نماز پڑھاتے ہیں صرف اس لیے کہ اگر مسجد میں نماز پڑھ کر جنازہ کی جگہ جائیں گے تو اس سے نمازیوں کو تکلیف ہوگی لہٰذا مسجد ہی میں جنازہ کی نماز پڑھا دیتے ہیں جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ میت محراب کے سامنے رکھ کر محراب میں قبلہ کی جانبی ایک دروازہ ہوتا ہے جو کھول دیا جاتا ہے میت مسجد سے باہر ہوتی ہے یا بعض اوقات میت کے ساتھ ایک صف اور امام صاحبی مسجد سے باہر ہوتے ہیں باقی نمازی اپنی صفوں پر کھڑے رہتے ہیں آپ سے دریافت طلب بات یہ ہے کہ مسکورہ امام صاحب کا یہ عمل کیسا ہے وضاحت فرما دیں زہیر عمل دیکھیں میرا محترم بھائی یہ طریقہ بلکل غلط ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے الگ سے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے اس کے باوجود امام صاحب ایک چھوٹی سی تکلیف کی وجہ سے وہ وہاں جا کر نماز نہیں پڑھتے جنازہ کی جگہ پر جا کر نماز نہیں پڑھتے بلکہ مسجد ہی میں پڑھ دیتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا منع ہے مکرو تحریمی ہے یہ جائز نہیں ہے امام صاحب کو چاہیے کہ وہاں جہاں نماز جنازہ کی جگہ بنائی ہوئی ہے وہاں جا کر جنازہ پڑھا جائے اور بے شک اس صورت میں امام صاحب ایک صف اور میت مسجد سے بے شک باہر ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں کراہت ہے یہ جنازہ پڑھنے کے لئے مساجد نہیں بنائی ہوئی مساجد نماز پنجگانہ کے لئے بنائی ہوتی ہے اس لئے آپ کے امام صاحب کو چاہیے کہ آئندہ ایسا نہ کریں اور یہ مکرو عمل ہے اس سب کا گناہ امام صاحب خود اپنے ذمہ لے رہے ہیں لہٰذا اس سے اجتناب چاہیے موسیقا